یہ کہانی ہے اس چھوڑی کی جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو چھ سالوں تک چین کا سانس لینے نہیں دیا ایک دو نہیں بلکہ یہ چھوڑی 29 ہزار کرو روپیے کی تھی یعنی کی 3.5 بلین ڈالرز چھوڑ نے اتنی زیادہ رقم چیٹوس کے ایک چھوٹے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی اور سب سے بڑھ کر پیسوں کی ریکووری کے بعد جس کے اصل میں یہ پیسے تھے اس نے ان پیسوں سے موکیوں فیر لیا لینے سے آپ سبی کا اس چینل پر ایک بار پھر سے ہاردک سواکت ہے دوستوں 13 ستمبر 2019 جیمی جونگ نام کے لڑکے نے 911 پر ایمرجنسی کال کی یہ اس کے زندگی کی ایسی کال تھی جو اس کو بڑی مصیبت میں پھسانے والی تھی جیمی جونگ یو ایس سٹیٹ جورجیا میں ایتھنس نامہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا اس نے اپنے گھر میں چوڑی کی ایک کاربائی ریپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا تھا اور پولیس آفیسر کی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے گھر سے چار لاکھ ڈالر کی چوڑی ہوئی ہے اتنی بڑی رکم کی گھٹنا کو سن کر آفیسرز کو تھوڑا شوک لگا جیمی نے اپنے گھر پر بہترین سیکورٹی سسٹم لگا رکھا تھا اور اس کے پاس چور کے گھر میں گھسنے کی سی سی ٹی وی فوٹیز بھی موجود تھی جس نے اپنا فیس کبر کیا ہوا تھا جیمی جورجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائی کے نام سے مشہور تھا ایک ایک پارٹی میں پانچ لاکھ ڈالر یعنی کہ قریب سبا چار کروڑ روپیے اڑا دیتا تھا کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو فری ڈرنگز خرید کر دیتا تھا اس کا دوست اس کا ساتھ صرف پیسوں اور ایاسی کے لیے دیتے تھے یہاں تک کی فوٹبال ٹیم کا میچ دیکھنی کے لیے جیمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس انجلیس لے کر گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیمی کے پاس بہت کم عمر میں ہی اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا جب پولیس اس کے گھر میں ہوئی چوری کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹنالی نامہ کے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیب کو ہائر کیا کیونکہ جیمی کے لائپ سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اسی کے کسی دوست نے کی ہے اسی وجہ سے مارٹنالی نے اس کے کیس کو اچھی طرح سٹڈی کرنے کے لیے جیمی کی پرائیویٹ لائپ پر نظر دور آئی جیسے کی اس کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس اور اس کے بینک ایکاؤنٹس کی ٹرانجیکشنز ڈیٹیلز یہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیب بھی پریشان تھی کہ اتنی کم ایج میں اتنا زیادہ خرج کرنے کے پیچھے جیمی کا سورس آف انکم آخر کیا ہے جیمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بیٹکوئن ٹریٹر اور کرپٹو انویسٹر ہے پچھلے کچھ سالوں میں بیٹکوئن کی بڑھتی ہوئی پرائیز دیکھ کر ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر میں گھس رہا تھا اس کو سب معلوم تھا کہ جیمی گھر پر نہیں ہے اور اس کو اسی وقت اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے جس سے یا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی جیمی کا قریبی دوست ہے ایسا نہیں تھا کہ ایتھنس کی پولیس کا جیمی کے ساتھ پہلی بار کنیکشن تھا کیس میں پکڑا گیا تھا اور تب سے لے کر جیمی کا پولیس آفیسرز کے ساتھ بڑا اچھا بیہیوئر تھا اکثر پولیس اس کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کا انویسٹیگیشن بھی کرتی تھی لیکن اس بات 911 کو کی گئی کال کی وجہ سے جیمی پولیس کے نظروں میں کافی ہائیلائٹ ہو گیا تھا ایسی دوران ریجنل سائیبر کرائیم یونیٹ کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جیمی جوان کے گھر سے چار لاکھ ڈالر چوری ہوئے ہیں اور یہ خود کو بٹکوئن ٹریڈر بتاتا ہے ان کو شک ہوا کہ جیمی کے پاس بٹکوئن ہی سہی پر اتنے زیادہ آخر آئے کہاں سے یہ ریجنل سائیبر کرائیم یونیٹ پہ سلے سات سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائیسٹ کے کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا لیکن اتنے عرصے سے ان کو ایک بھی ہنٹ نہیں ملی سلک روڈ ایک آن لائن ایکسینج تھی جہاں سارے غلط کام ہوتے تھے ویپن سے لے کر ٹرک تک تمام ایلیگل چیز یہاں ٹریڈ ہوتی تھی اور اس کی ٹرانجیکشنز بٹکوئنز بھی کی جاتی تھی دو ہزار بارہ میں گیا ایکسینج ہیک ہو گئی اور کسی نے تمام ٹریڈرز کے ٹوٹل 51,680 بٹکوئنز چورا لیے لیکن کیونکہ یہ ایک ایلیگل ڈارک ویب سائٹ تھی اس وجہ سے کسی نے بھی اس چوری کی ریپورٹ نہیں کی تھی اگلے ہی سال سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور FBI نے ویب سائٹ بند کر کے سارے بٹکوئنز اپنے قبضے میں لے لیا سلک روڈ کی مالک کے پاس تھے ایک لاکھ ستر ہزار بٹکوئنز برامت ہوئے لیکن ایکaufen 6,680 بٹکوئنز ابھی بھی میسنگ تھے جو کی اصل میں پہلے ہی کسی ہیکر نے چھوڑا لیے تھے FBI کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف روڈ کے مالک نے ایک اسی اور ایکاونٹ میں ٹرانسپر کر دیے ہیں اور اب یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے بٹکوئنز کے ڈیفرنٹ ایماؤنڈ کی ٹینجیکشنز بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے لیکن صرف ایکاؤنٹ کے مالک کا پتہ نہیں چلتا ہے ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو شک تھا کہ کہیں جیمی کا سیلک روڈ کے ایکاؤنٹ سے چورائے ہوئے بٹکوئن سے کوئی تعلقات تو نہیں ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے یہ پتہ لگایا جائے کہ جیمی کا بٹکوئن ایڈریس کیا ہے اس کام کے لیے تھیں پولیس اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ نے مل کر جیمی سے ملنے کا پلان بنایا کیونکہ پولیس اولریڈی اس کے چار لاکھ ڈالر کے کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی اس لیے یہ میٹنگ جیمی کے لیے بلکل نارمل تھی تین پلین کلاؤت آفیسرز نے بوڈی کیمپ کے ساتھ جیمی کے گھر میں انٹری کی انہوں نے جیمی کو یقین دلایا کہ وہ کسی اور نہیں بلکہ ان چار لاکھ ڈالر انویسٹیگیشن کے سلسلے میں آئے باتوں باتوں میں انہوں نے جیمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے اس پر جیمی نے ان کو اپنے روم وزٹ کر بایا جہاں دو بیٹکوئن مائنرز رکھے تھے ریجنل سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم میں ایک بلوک چین ایکسپرٹ بھی تھا اس نے فوراں اندازہ لگا لیا دو چار بیٹکوئن مائننگ مشینز اتنی زیادہ دولت نہیں بنا سکتی جتنا جیمی خرج کرتا ہے اسی دوران باتوں میں لگا کر ایک آفیسرز نے جیمی کے لیپٹوپ کو ایکسس کیا اور اس کا بیٹکوئن ایڈریس کوپی کر لیا یہ جیمی کے بہت سارے بیٹکوئن ایڈریسز میں سے ایک تھے پر یہ سلک روڈ کرپٹو ہائیسٹ سے کنیکشن جھوڑنے کے لیے کافی تھا ریجنل سائبر کرائم یونٹ کا تیر بلکل صحیح نشانے پر لگا تھا اس بیٹکوئن ایڈریس میں بیشک کوئی خاص ایماؤنٹ تو نہیں تھا لیکن اس کی ٹرانجیکشن ہسٹری لنک کئی سال پہلے کے سلک روڈ کے ایک آنٹ سے میچ ہو رہا تھا یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ جیمی کا ضرور سلک روڈ کے ہائیسٹ سے کوئی کنیکشن ہے اب آفیسرز کو تلاش تھی ان 51,680 بیٹکوئنز کی جو ان کی خیال سے جیمی کے پاس ہی موجود تھے انہوں نے ایک بار پھر سے جیمی سے کانٹیکٹ کر کے اس سے میٹنگ فکس کی لیکن اس بار وہ اس کے خلاف سرچ وارنٹ لے کر گئے تھے جب جیمی کو معلوم پڑا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اُڑ گیا تھا آفیسرز نے اس کے گھر کی تلاشی لینے شروع کی ایک ایک ڈائز کو بجا کر چیک کیا کہ کہیں جیمی نے کوئی سیکرٹ اسٹوریز بوکس تو نہیں بنایا آخر میں ان کو چیٹوس کا ایک کنٹینر نظر آیا جس کے اندر چھوٹا سا ٹوئل پڑا تھا سنیکس کے کنٹینر میں ٹول کا پیس دیکھ کر ان کو شک ہوا جو انہوں نے اس کو اس کے بعد باہر نکالا اس میں ایک چھوٹی سی کمپیوٹر چپ پڑی دکھائی تھی یہ بیٹکوئن کا ہارڈ والیٹ تھا جس میں 51,000 بیٹکوئنس ابھی بھی موجود تھے اور 2021 میں ان کی قیمت 3.5 بلین ڈالرز بنتی تھی جیمی جونگ بڑی طرح فس چکا تھا اپنے چار لاکھ ڈالر کی چوڑ کو پکرنے کے چکر میں وہ 51,000 بیٹکوئنس کو گوا چکا تھا ڈرکس کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سیکورٹی ایکسچینج پڑ جاتا تھا اور وہاں سے ڈرکس خریدتا تھا 2012 میں ایک دن جب وہ وہاں سے اپنے بیٹکوئن واپس ویڈرو کر رہا تھا تو اس کو ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا جیمی کے پاس ویسے ہی بلوک چین کی اچھی خاصی نالیز تھی تو اس نے اس لوپ ہول کو یوز کرتے ہوئے باقی تمام ویب سائٹ کی یوزرز کے بیٹکوئن بھی ویڈرو کرنا شروع کر دیئے تھے جب وہ 51,680 بیٹکوئنس ویڈرو کر بیٹھا تو سلک روڑ کے مالک کو معلوم پڑ گیا تھا اس وقت بیٹکوئن کی ویلیو کے حساب سے یہ ایماؤنٹ 6 لاکھ ڈالرز بنتی تھی سلک روڑ کے مالک کو معلوم پڑا تو وہ پولیس میں کمپلینٹ کر کے نہیں جا سکتا تھا اس لئے اس نے جیمی کو پرائیوٹ میسیج کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہول ڈھونڈا ہے جیمی نے اس کو ویب سائٹ کا لوپ ہول بتا دیا اس کے ولی میں اس نے چھرائے ہوئے بیٹکوئنس ماپ کر دیئے ایتھنس پولیس ایف وی آئی اور ریجنل سائبر کرائیم یونیٹ کئی سال پرانے کیس کو اب سولپ کر چکے تھے 2030 میں جیمی جونگ کو وائر فروڈ کے کیس میں ایک سال اور ایک دین کی سجا سنائی یہ یو ایس کیسٹری کا سب سے بڑا بیٹکوئن ہائسٹ سمجھا جاتا ہے جیمی اگر اس دین 911 کو کال نہ کرتا تو شاید آز وہ اپنے بیٹکوئن سمیت آجات گھوم رہا ہوتا پر اس فون کال نے جیمی کو ایک ہی جھٹکے میں آسمان سے زمین پر لا گر آیا ایف وی آئی نے سیج کیے گئے 51000 بیٹکوئن کے مالک کے نام ایک نوٹس نکالا کہ جن جن کا بھی 2012 سلک روڈ ٹریپ ٹو ہائسٹ میں نقصان ہوا تھا وہ سامنے آ کر اپنے بیٹکوئن سمیت اس کو کلیم کر لے پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایک بھی آدمی سامنے نہیں آیا کیونکہ سامنے آنے کا مطلب ہے کہ اس کا سلک روڈ پر ایکاؤنٹ تھا اور اس ایکاؤنٹ کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کرائم کریمنل ایکٹیوٹی میں انوالب تھا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اب دیجئے ازازت ملتے ہیں اسی طرح کے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ پھولے